ہزاری باغ زلے کے برکتھا تھانا کشتر کے چھو تہری کٹیا فٹبال میدان کے پاس رگھنی آڈیہ نواسی تیرپن ورشی مولانا صاحب اددین کی موب لنچنگ کر ہتیا کر دی گئی۔ یہ گھٹنا تیس جون رویوار صبح کی ہے۔ مرتک کی پتنی ازگری خاتون نے برکتھا تھانا میں آویدن دے کر بتایا کہ ان کے پتی بس رامو گانو کی مسجد میں امامت اور بچوں کو پڑھانے کا کام کرتے تھے۔ تیس جون کو صبح آٹھ بجے جب وہ بچوں کو پڑھا کر اپنے گھر لوٹ رہے تھے تو چھو تہری کٹیا نواسی انیتا دیوی کو ٹک کر مار دی جس سے اس کے ہاتھ اور ناک میں چوٹ لگی۔ انیتا دیوی نے اپنے پریجنوں اور پاس کے میدان میں ٹرکٹ کھیل رہے لڑکوں کو بلا کر مولانا کو مارنے کو کہا۔ اس کے بعد انیتا کے پتی مہندر یادو، رام دیو یادو اور درجنوں لوگوں نے مل کر لاتھی ڈنڈوں سے پیٹ پیٹ کر مولانا کی ہتیا کر دی۔ مرتق کی پتنی نے پولس پرشاسن سے نیائے کی مانگ کی ہے۔ اسی معاملے کو لے کر جھار کھنڈ علپ سنکھیک آیوگ کے ادھیاکش، ہدایت اللہ خان اور جھاموموں کے یوانیتہ فردین امتیاز احمد پیڑھت کے گھر پہنچے اور گھٹنا کی جانکاری لی اور ان کی مدد کی اور پرشاسن سے کہا کہ دوشیوں کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے۔ نکری پر یہا رہا ہے نکری سے تادی تھا یہاں تھا تین گھر نکری پر یہا رہا ہے ہم نے کہا کہا یہ بچ راستم جا ہم کو پتھی اور جب یہ گورت دچ راستے میں آ گیا تھا یہ گورت سے جوڑ گیا تو اس کا حرکم کا جیسے چوٹ لائک گیا اور چوٹو نمبرنے کے بعد میں ہم کو پتھی گیر گیا اور گرنے کے بعد میں جیسے اٹھ کر کے جیسے اس کا اٹھا رہا ہے اور اٹھانے کے بعد میں جیسے بری ایسے چلانے لگا اور چلانے لگا تو وہاں پر جتنا لوگ ایسے وہ باؤں کے اپنا لوگ جتنا بیڑ کھیل رہا ہے وہ ساپ جوڑ کے آیا ہمارے ہم کو پتھی کو بیڑ سے ماما مار رہا ہے ہمار کے ہم کو جیسے پتھی کو مار دیا وہ ہم کو انساف ہونا چاہیے نام پرویج عالم ہے رہونیا ڈیگا ہمارا اببو جیوسو صحاب الدین سے پڑھاتے تھے بسراموں میں وہاں سے گھر کے لیے آ رہے تھے چھوٹی لے کر کے تو کچھ دوری بارت تیرے کلومیٹر کے دوری میں آنے کے بعد میں ایک بستی آتا ہے کٹیا کٹیا آنے کے بعد میں جو سو وہاں پہ ایک عورت مطلب دونوں میں تھوڑا سا لگ جاتا ہے لگنے کے بعد میں جو سو دونوں کو جھکمی ہوتے ہیں ہلکا پھلکا جھکمی ہونے کے بعد میں جو سو ہمارے گاؤں والے کے پاس میں فون آتا ہے ہمارے گاؤں والے پاس دیتے ہیں ہم بولا کہ جتنا جلدی ہے اتنا جلدی تم چلے جاؤ ہسپٹال برکت تھا ہم یہاں سے نقل گئیں نقلنے کے بعد جو سو وہاں پہ گاؤں میں جب گئے تو وہ چار پانچ عورت تھی وہ بات کر رہی تھی کس candiçiba مارنا چاہیے تھا ایسا بات بولا گیا اس کے بعد میں ہم سوچے کہ ہمارا اببو جو سو سریس میں ہم جا کے اس کو تھوڑا سا بچا سکتے ہیں تو وہاں سے ہم نکل گئے ہیں نکلنے کے بعد میں جب وہاں پہ گئے ہیں ہم کھانا گئے ہانا جانے کے بعد میں ہسپیٹل وہیں پہ بگل میں ہے وہاں پہ دیکھے تو عمرتی ہو گیا ہمارا اببو ہونے کے بعد میں جوسف پرساسن سے ہم لوگ مانگ کیے تو پرساسن جو سب بولا کہ پہلے جو سب پوشمارڈم ہوگا پہلے پوشمارڈم ہونے کے بعد میں جو سب کل کروائی ہوگا ہونے کے بعد میں جو سب ہم لوگ پوشمارڈم کروا کے گھر لے کے آ گئے ہیں آنے کے بعد میں جو سب مٹی دینے کا کوشش کیے کیونکہ بارس بہت جاستی تھا جاستی ہونے کے کارن میں پھر ہم لوگ ہیں عویدن دینے کے لیے سام کو سام کو جو سب نہیں دے پائیں تو پھر ہم بڑا بابو سے بات کی ہیں بڑا بابو بولا کہ ٹھیک ہے صبح آ جانا ہم لوگ صبح جا کر کے عویدن دینے عویدن دینے کے بعد میں جو سو پرساسن ابھی کوئی اس کا حل نہیں کیا ہے آسن کہہ رہی ہے کہ پرسندوشتہ ایکشیڈنٹل کیسے نہیں نہیں اس کا جو سو ایکشیڈنٹل ہی نہیں اس کا ماتھا میں پیچھے سے اور سامنے سے مارا گیا ہے کوئی کوئی فیس میں اسکریچ نہیں ہے پرساسن بول رہا ہے لیکن ایک میرے پاس میں ویڈیو بھی ہے وہ ویڈیو میں بول رہا ہے اس کو کیوں پکڑا ہے وہ ہی مارا ہے پرساسن کا کہانہ ہے وہ ویڈیو ہمارے پاس میں ہے سر وہاں پہ کوئی دیکھنے والا اسی کا گاؤں کا تھا مطلب کوئی یہ چیز کا بیان نہیں کر رہا ہے لیکن وہاں جو عورت ہم کو بولا مطلب جو سو ایسا نہیں مارنا چاہیے تھا تو ہم کسی کو پہچان نہیں پائیں لیکن وہاں سے ہم اپنا ابو بچانے کے لیے ہم توراں نکل گئے ہیں ہم سرکار سے دیمان یہی کرنا چاہتے ہیں کہ ہم کو ایک کروڑ روپیا چاہیے اور ہمارا جو سو ایک آدمی کا نوگری چاہیے اور جو سکس جو مجرم ہے اس کو سکس کروائی کیا جائے نہانے کے بعد میں جب ابو کو نہانے گئے ہیں اس کے بعد میں دیکھ رہے ہیں کہ پیچھے سے کوئی وار کیا ہے بلہ سے ہم لوگ چلے گئے تھے تھا گزروگ لوگ نہاں رہتے ہیں تو ان لوگ کو اتنا نولیج نہیں تھا باقی بات جتنا بھی ویڈیو ہے اس کا سارا ویڈیو ہم لوگ کے پاس میں ہیں ماتم جو ہوا اس کا ریپورٹ آیا ہے ریپورٹ ابھی بولا ایک سپتہ کے بعد میں آئے گا کسی کا سک مطلب جو جہاں پہ گھٹنا ہوا ہے وہاں کا مطلب جو آدمی سے لگا ہوا ہے ہم پہ اس سے گھٹنا ہے سک ہے کیونکہ وہ اگر وہ ایسا بھی سے ہوا تھا تو وہ ہم کو جانکاری کیوں نہیں دیا اس پہ کروائی کیا جائے جو مطلب جسے تکر ہوا ہے بات مطلب جسے لگا ہوا ہے لوگ میں الپنکک آئیوک کا دیکھ شدائط اللہ خان ہمارے ساتھ ہمارے آئیوک کے صدق قریبارتر صاحب ہیں میں جب یہاں پہنچا تو مجھ سے پہلے بھی جو ہے یہ ایک اوڈنائزیشن ہے اے پی سی آل جھارکھن ان کے بھی لوگ پہنچے ہوئے ہیں یہاں پر اور ماملے کی کیا سچائی ہے اس کے طے تک پہنچنے کی ہم لوگ کوشش کر رہا ہے لیکن جو ویڈیو وائرل ہوا ہے اس ویڈیو میں جو باتیں دیکھ رہی ہیں میں نے پہلے بھی کہا کہ کوئی ایسائی ہے جیسا کہ ان لوگوں نے بتایا کہ ان کی آواز ہے اور انہوں نے تصدیق بھی کیا انہوں نے مانا بھی ہے کہ کوئی ایسائی ہے ان کی آواز ہے آواز آ رہی ہے کہ مت پکڑو وہ مارا ہے کہ یہ مارا ہے یا وہ مارا ہے اس طرح کی آواز ہے تو جانچ کبھی سے ہے پہ ساتھا نہیں میں آپ کے مادیم سے یہاں کے پریس پرشاشن کو بھی میسیج جنا چاہوں گا اور ہم لوگ شام تک یہاں کے ایسپی صاحب سے بھی ہزاری باگ کے ایسپی صاحب سے بھی ملیں گے ٹیسی صاحب سے بھی ملیں گے اور مل کر سارے معاملے کی جانکاری جو مجھے یہاں حاصل ہوئی ہے وہ ان کو شیئر کریں گے اور جو تمام لوگوں کے بھیان سے ابھی ایسا پرتیت ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں مارا گیا ہے ان کو کس نے مارا ہے کیونکہ یہ ایکسیڈنٹ کی گھٹنا پہلی نظر میں نہیں دکھ رہی ہے اور پولیس کا پہلے ہی بینہ جانچ کے یہ کہہ دینا کہ یہ ایکسیڈنٹ کا معاملہ ہے یہ صحیح نہیں ہے جانچ کرنی چاہیے اگر جانچ میں نگلتا ہے کہ واقعی ایکسیڈنٹ کا معاملہ ہے تو ہم لوگ بھی کسی بے گناہ کو فسانے کا کام نہیں کرنا کے لیے آئے ہیں الفنکھیک آیوگ کی ٹیم آئی ہے اور جو الفنکھیک آیوگ راج میں بنایا گیا ہے الفنکھیکوں کی ہیتوں کی رکچہ کے لیے آیا ہے بنایا گیا ہے اور جس طرح سے ہمارے ایک عالم دین ایک مسجد کے امام کے ساتھ یہ گھٹنا گھٹی ہے اگر واقعی یہ ایکسیڈنٹ ہے تو بھی ٹھیک ہے لیکن جانچ کر لیے بنا جانچ کے آپ لوگ مگدم فوراں دو چار گھنٹے میں یہ اس چیز کو آپ فائنل کر دیتا ہے کہ نہیں صاحب یہ ایکسیڈنٹ ہے یہ صحیح نہیں ہے تو الفنکھیک آیوگ نے بھی اس معاملے کو سنگیان میں لیا ہے اور ہماری بھی ایک ڈیٹیل ریپورٹ السنکھیک آیوگ کی بھی ایک ڈیٹیل ریپورٹ راجے سرکار کو ہم لوگ پیش کریں گے جو یہاں پر لوگوں کا بیان ہم لوگوں نے ویڈیو بنایا ہے اور بہت سارے ایسی پوٹیج ہیں جو ابھی دیکھنے کو ملا ہے جو پہلے نہیں ملا تھا یہ ساری چیزوں کو ملا کر ہم لوگ اپنا ڈیٹیل ریپورٹ بنائیں گے میں یہاں کی عوام سے ہزاری بھاگ کے بھی لوگوں سے اپنے تمام بھائیوں سے سبھی مذاہب کے لوگوں سے یہ اپیل کروں گا کہ آپس میں جو ہے وہ بھائچارگی بنائے رکھیں کسی قسم کا تناہو پائدہ نہ کریں کسی قسم کا تینشن پائدہ نہ کریں اور سمپردائک سہار بنا کے رکھیں آپس میں بھائچارگی بنا کے رکھیں ہاں لیکن یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کی جانچ کرنی ہے کروانی ہے اس کے تہہ تک پہنچنی ہے تہہ تک پہنچا جائے گا جس طرح سے لوگوں نے بیان دیا اس ساری چیزوں کو ملا کر ہم لوگ بھی آگے بھی کریں گا پہلی نظر میں ان لوگوں کے بیان پر ہم کسی کو دوشی نہیں بول رہے ہیں جس طرح سے پولیس نے پہلی نظر میں کہہ دیا کہ آپ بھی یہ ایکسیڈنٹ ہے دیکھیں یہاں کے تمام لوگ یہ آروپ لگا رہے ہیں یہاں کے تمام لوگ یہ آروپ لگا رہے ہیں کہ جانچ صحیح دشاہ میں نے جانچ ہوا کہاں جانچ کیجئے کا تمنہ اب اپنی بات کہیے گا ہم بھی بنا جانچ کریں بول دے کہ یہ کیا ہے کس طرح کا معاملہ ہے مجھے بھی جانچ کرنا ہوگا میں کھلی ان کی سن کر تھوڑی ریپورٹ دے دوں گا تو اسی طرح سے پولیس کو بھی کرنا چاہیے ہمارے پولیس پرساسن کو بھی یہی کرنا چاہیے کہ پہلی نظر میں اگر کسی کے دباؤ پر اگر کسی کے دباؤ پر وہ کسی سچائی کو چھپانا چاہتے ہیں تو وہ تمام ادھیکاری نپے جائیں گے کل سنکھیک آئیوک کی ٹیم آئی ہے ایک ایک چیز کا پرت در پرت ہم نکالیں گے ضرور اور اگر واقعی ایکسیڈنٹ ہے ایکسیڈنٹ کی ریپورٹ جائے گی لیکن آپ ایک دم بینہ جانچ کے ہی آپ کا یہ کہہ دیں میں یہ بلکل غلط ہے اور میں جو پریوار ہیں ان کے بیٹے ہیں ان کی بیوہ ہیں امام صاحب کی تمام لوگوں سے ہم ڈردی رکھتا ہوں اور ان کے دکھ میں شریک ہونے کے لیے ان کا آنسو پوچھنے کے لیے ہم السنکھیک آئیوک کی ذمہ داری مجھے دی گئی ہے تو کم از کم ان کے گھر آ کر ان کے دکھ میں شریک ہونے کا کام ہم لوگوں نے کیا جانچ تو یہاں نہیں ہوگا جانچ تو جہاں موقع واردات ہے وہاں ہوگا یا جہاں پر یہ امامت کرتے ہیں کہ اس کے آس پاس میں جانچ کی جائے گی کہ کتنے بجے نکلے کیسا ہوا اب جیسی باتیں سننے میں آ رہی ہیں جو لوگ یہاں لوگ کر رہے ہیں کہ وہاں کچھ لڑکے کرکٹ کھیل رہے تھے وہ لوگوں نے یہ جو عورت ہے وہ آواز اٹھا وہاں سے چلائی تو ان کے ہزبینڈ آ گئے اور ان کے ہزبینڈ آ گئے اس کے بعد لوگیں کٹھا ہو گیا لوگوں نے مرا ایسا یہاں کے لوگوں کا بیان ہے لیکن ہمیں آگے بھی جانچ کرنی ہے اب پوری جانچ کرنے کے بعد الفنکے کا یوگ الگ سے اپنی ریپورڈ سرکار کو پیش کرے جی اور اگر جانچ میں کسی 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 کی یہاں کو تاہی کی جائے گی تو ہم سرکار سے انیویزن کریں گے کہ کسی ستنتر ایجنسی سے اس واقعے کا جانچ کرائے گی